جی گائز تو میں یہاں پر پھنس چکا ہوں یہ اسمان میں رات گزارنے کے لئے یہاں پر کوئی ہوتل نہیں ملتا اسلام علیکم گائز امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے گوڈ مارننگ صبح بخیر ہم ماشاءاللہ اٹھ گئے ہیں ہم نے تیاری ہوگیرہ کر لی اب ہم جا رہے ہیں ناشتہ کرنے جی گائز تو آج ہمارا پلان ہے کلہ دراوٹ اس کے بعد انشاءاللہ بہاولپور بہاولپور میں نور محل ہے اس کے بعد جو اور وہاں پہ جو بھی چیزیں ہیں جس میں جڑیا گا رہا ہے لال سوہان رہا ہے انشاءاللہ وہ ایکسپلور کریں گے آپ لوگوں کو اس کا وزٹ کروائیں گے امید ہے کہ میری جو پریویس ویڈیوز ہیں وہ آپ لوگوں کو پسند آئیں گی تو انشاءاللہ اب ہم آگے چلتے ہیں کل کا دن ہمارا کافی بیزی رہا ہے انشاءاللہ امید ہے کہ آج کا دن بھی کافی ہمارا بیزی رہے گا تو آج ہم نے ندیم بھائے کو ٹاٹا بائی بائی بول دینا ہے انہوں نے ماشاءاللہ ہماری بڑی خدمت کی ہے فوٹا باس میں تو ابھی ہم جا رہے ہیں ناشتہ کرنے آپ کو ناشتہ کا بھی دکھائیں گے کہ یہ کہاں پہ ہمیں لے کے جاتے ہیں ناشتہ پوائنٹ پہ تو اس کے بعد انشاءاللہ میں اپنا سوان وغیرہ لیتا ہوں اور ہم یہاں سے گاڑی پکڑتے ہیں پہلے ہم یزمان جائیں گے یزمان سے انشاءاللہ ڈائریکٹ کلہ دراور ہم یزمان جائیں گے ہم یزمان جائیں گے ہم یزمان جائیں گے این آدرین تو ایک اور آئٹم آگیا ہے یہ ہے لسی ہائے ہائے مزہ آگیا نفین کریں لسییں تو بہت بہئی ہیں لیکن یہ لسی تو کیا آئے بعد کنہ پہل پنایا ہے ساتسو ویر ساتسو ویر ساتسو ویرپئے جناب پہل پانگیا ہے سارا کھا پہا پھی جناب ندیم ندیم بھائی کے بارے میں بھی ندیم بھائی یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ کو بی آئی بھی چائے پلائیں گے جس طرح ماں چلائے انہوں نے بی آئی بھی ناشتہ کروایا ہے امید ہے کہ چائے بھی بی آئی بھی ہوگی تو ہم نے ویسے ان دو تین دنوں میں کافی خرجہ کروایا ہے ندیم بھائی کا لیکن ندیم بھائی کا ہم شکریہ دار کرتے ہیں ہم نے گلاسز دینے لگے ہیں تو بلایئے گا یہ مجھے تو ٹھیک لگ رہا ہے اور اب ہم جا رہے ہیں چائے بھی نہیں اس کے بعد انشاءاللہ ہمارا سفر شروع ہوگا یزمان کا یزمان کے بعد انشاءاللہ کلات راوٹ تو جلدی ہمارے انشاءاللہ ملاقات ہوگی کلات راوٹ نے جی گائز تو یزمان کے لیے بس میں بیٹھ چکے ہیں یہاں سے انشاءاللہ بھائی تنگ ایک سو ایک سوٹر یا ہسی کلومیٹر بھی ہے یہ اسمان ہے اور اس سے آگے تیس کلومیٹر کے پاس ٹھوٹر کے لات راوٹ ہے تو توبید ہے کہ ہم انشاءاللہ بچکنٹوں میں ہمارے پہنچ جائیں گے یہاں پہ ہم نے شاپ کیا ہے یہاں سے کچھ پانے وغیرہ بیٹھیں کیونکہ چولوستان کی وجہ سے یہاں پہ کافی کرمی ہے کافی چپ ریچر ہے تو یہاں بھی آئی تنگ گاڑی پانچ یا دس میں ٹکے گی یہ وہ گاڑی ہے جس میں میں جا رہا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمیں آئی تنگ ٹائول کرتے ہوئے ڈیڑھ سے دو گھنٹے ہوئے ہیں بڑے آرام سے چلا رہے ہیں مجھے تو ویسے کافی سمبر کرنا تھا کافی ٹائول کرنا تھا لیکن اب ان کی مرضی ہے وہ نے یہ بھی نہیں کہہ سکتے بھائی جلدی چلاو تو چلیں آپ کو پانی وگرہ لیتے ہیں اس کے بعد انشاءاللہ دوبارہ سے بیٹھتے ہیں اور اب پانی دس میں دوبارہ ہمارا سبح شروع ہوگا جی گائز تو جب ہم گھر سے نکلے تھے تو ایسے لگ رہا تھا کہ یہ تو بڑا ہی ایزی ہے بڑا ہی آسان ہے بڑے آرام سے ہم وہاں پر پہنچ جائیں گے اور آرام سے ویڈیو بنا آگے آپ لوگوں کے لئے لے گائیں گے لیکن جب یہاں پہنچا ہے تو پتا چل رہا ہے کہ کتنا مشکل ہے کتنا ٹف ہے تو ابھی مجھے سمجھ نہیں آرہی کہ میں وہاں پہ کیسے وہاں پہ پہ پہنچنے کے بعد مجھے کیا کروں گا کیونکہ میرے پاس اپنی کوئی کنمنٹس بھی نہیں ہے تو کافی اشیوز ہیں رستے میں لیکن میری کوشش ہی ہے کہ میں انشاءاللہ قیلات راوٹ پہنچوں اور آپ لوگوں کو سارا وہاں گا بھی جن کر کے آپ لوگوں کو نکھاؤں جی گائز تو یزمان پہنچ چکے ہیں یہ یزمان ہے منڈی یزمان ہے یہ وہ علاقے ہیں جو اس سے پہلے میں نے کبھی نہیں دیکھے میں یہاں پہ بس ٹائم آیا ہوں یہ میرے ساتھ تطیب بھائی ہیں ماشاءاللہ بڑے اچھے دوست ہیں ابھی گاڑی میں ہی ان کے ساتھ ہمارا تاروب ہوا میرے ساتھ والی سیٹ پہ بیٹھے تھے کافی اچھی گاپ شپ ہوئی ان کے ساتھ ان کا جو گاؤں ہے وہ کلہ درابڑ کے ساتھ ہی ہے ابھی ہم یہاں پہ کوئی دیکھتے ہیں کوئی واشوم بگارہ اس کے بعد پھر کوئی گاڑی بگارہ اس کے بعد جیسے کوئی آرینج ہوتا ہے کوئی کھانا بگارہ کھا کے پھر انشاءاللہ آپ لوگوں سے دوبارہ بات ہوگی جی گاڑی کا جو بس کا سفر تھا اس نے کافی تھکا دیا گاڑی میں تو ایسے بس میں ایسی تھا لیکن یہاں پہ کافی تپریچر زیادہ ہے گرمی ہے تو ابھی کافی واشوم آیا مجھے میں درواز ہی مولوں اس کے بعد مزید آپ لوگوں سے بات کریں گے اور اس کے بعد کوئی کھانے کے لیے ہوتل بگارہ ڈوڑتے ہیں کوئی دیکھتے ہیں اور کوئی اچھا سا ہوتل یہاں پہ ملتا ہے کھانے کے لیے وہاں پہ کھانا ہے کیونکہ کافی بھوک لگی ہوئی ہے کیونکہ صبح کا ناشتہ ہم نے تگڑا کیا تھا لسی وغیرہ پی تھی لیکن اب پھر دوبارہ بھوک لگ گئی ہے اب کھانا کھاتے ہیں اس کے بعد پھر آگے کا سوچتے ہیں کیا کہ کیا کرنا ہے جی گائز تو یہاں پہ یزمان میں پہلا ماشاءاللہ ایک دوست ملے ہیں وہ انہوں نے پوچھا کہ آپ بلوگر ہیں میں نے کہا جی بلوگر ہوں اسلام علیکم کیا حال ہے اچھا آپ یہاں کے یزمان کی رہنے والے ہیں اچھا چلے ماشاءاللہ میرا چینل ہے اس کا نام ہے بکاس وکی ویلوگز میرا نام بکاس وکی ہے تو اسی کے نام سے میں نے اپنا چینل بنایا ٹھیک ہے تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ٹھیک ہے اور آج ابھی میں یہاں پہ آیا ہوں یہ اسمان میں بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ ابھی میں کوئی واشروم دیکھ رہا ہوں کیونکہ مجھے کافی زور سے واشروم آیا ہے تو اس کے بعد کھانا بگا رہا ہے میرا درہا پلان ہے درابر جانے کا ٹھیک ہے تو اس میں پہلے یہاں پہ آؤں ہوں پھر اس کے بعد میں آگے جاؤں گا ٹھیک ہے کیا نام کیا آپ کا ہاریس چلیں ٹھیک ہے میں یہ clip آپ کا لگاؤں گا ٹھیک ہے وکاس وکی ویلوگز ٹھیک ہے شکریہ شکریہ جی گایس تو یہ یہاں پہ ایک ریسٹورنٹ ہے ماشاءاللہ ریسٹورنٹ اس کا نام ہے یہاں پر رکے ہیں پڑ سے فریش ہوئے ہیں اس کے بعد یہاں کھانا پر کھانا کھاتے ہیں کھانا کھانے کے بعد انشاءاللہ پھر آگے نکلتے ہیں تو چلیے میں آپ کو اس کا view دکھاتا ہوں یہ دیکھیں جی یہ ماشاءاللہ ریسٹورنٹ لگتو اچھا رہا ہے آپ دیکھتے ہیں اس کا کھانا کیا سا ہے تو یہ دال روٹی یہاں پہ میں کھا رہا ہوں یہ دیکھتے ہیں تو کبھی بڑی 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 لیشیس تھی لیکن میں اپنے بجٹ کے حساب سے چلوں گا تو اس لئے میں یہاں پہ دال روٹی یہ دال روٹی ہے یہ ساہال یہ رہتا ہے تو چلیے میں درا کھانا 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 جی ناظرین تو یقین کریں مزا آگیا ہے بلوگین کا ٹھیک ہے یہ زمان پہنچا ہوں کھانا ہوا رکھایا ہے تو جب اڑے پہ آیا ہوں پوچھا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہاں سے کوئی گاڑی نہیں جائے گی کلہ دراوٹ اور ٹائم بھی چار ساڑھے چار کو ہو گیا تو وہ دو ڈائی کہہ رہے ہیں دو ڈائی تین گھنٹے ہی سے جانے کے لئے کیونکہ بہت زیادہ ہے اب مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں اگر میں چاہتا ہوں تو رات کو ساتھ آٹھ بجے وہاں پہ پہنچیں گے اور نہیں جاتا تو پھر جو ہمارا سارا پلان ہے وہ فیل ہو جائے گا جو ہم نے بڑا باد سے یہاں تک ہم پہنچے ہیں سارا بیسٹ ہو جائے گا اب مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی کیونکہ اگر فضل کسی گاڑی وغیرہ والے سے میں بات کر دوں کم پانچ سے ساتھ آزار بے تک چارج کرے گا اس سے کم میں نہیں جائے گا اور جائیں گے بھی تو دو ڈائی تین گھنٹے میں اور وہاں پہنچیں تو اس کے بعد وہاں پہ دو بیلاؤگیں کے لئے ٹائم نہیں بچے گا اس لئے مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا کریں لیکن یہاں پہ چائے پینے کے لئے آئے ہیں آٹل میں چائے پیتے ہیں ہو سکتا کوئی دماغ کام کریں تو پھر ہی میں بھی کوئی آگے کوئی پلان کر سکتے ہیں کیونکہ مجھے جہاں تک ذہن میں تھا میں جیسے وہاں سے چلا تھا کہ جو گاڑی ہے وہ ڈریکٹ وہاں پہ گلت راوڑ کے پاس ہمیں اتارے گی لیکن یہ تو اپنی سواری کے بغیر پوسیبل نہیں ہے اس لئے ایک تو میرے ذہن میں یہ ہے کہ میں رات ادھر ہی ازمان میں گزاروں اور صبح انشاءاللہ ناشتہ ویرہ کر کے یہاں سے میں کوئی گاڑی بغیرہ لوں اور آرام آپ سے وہاں پہ پہنچوں وہاں پہ اپنا دن گزاروں اور اس کے بعد میں واپس ہوں ایک تو یہ ہے اور اس کے علاوہ اور تو کوئی مجھے نظر نہیں آرہا مانکہ انشاءاللہ چاہے بغیرہ کے بعد میں دیکھتا ہوں اگر وہاں یہاں پہ کوئی روم بغیرہ لینا ہوا تو وہ اس کے بارے میں بات کریں گے جی گائز تو میں یہاں پر تھنس چکا ہوں یہ اسمان میں رات گزارنے کے لئے یہاں پہ کوئی پہ رات گزار سکتے ہیں لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ میں کوئی پرائیویسی بھی ہوتی ہے میں کوئی چینج بغیرہ کرنا ہوتا ہے تو اس لیے میری کوششی ہے کہ یہاں سے تیس کلومیٹر کے فاصل آرام باہولپور ہے تو میری کوششی ہے کہ میں وہاں پہ جاؤں وہاں پہ راتوں سے یہ کروں اور اس کے بعد انشاءاللہ صبح وہاں سے دوبارہ میں خلا کرنے کے لئے نکلوں اس لیے میرا تو یہ پلان ہے باگے انشاءاللہ آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے لیکن یہاں پہ رہا ہے اور نہ ہی یہاں پہ جو ہٹل والی ہیں انہوں نے کوئی بتایا کہ اس طرح کے بغیرہ آپ کو پاپر سے مل جائے گا جی جی ماشاءاللہ آنکل جی بہت اچھے ہے گئے نے بڑھائی نا نے کوپریٹ کیتا ہے جی بہت شکریہ جی توڑا ٹھیک ہے گائز تو ہم رکشے میں بیٹھنے لگے ہیں ہم رکشے میں بیٹھ گئے ہیں اب دیکھتے ہیں رکشے والا ہمیں کہاں لے کے جاتے ہیں رکشے والا ہمیں کہاں لے کے جاتے ہیں ہمیں یا نہیں کس کی دیں کچھ یہ ماشاءاللہ بڑا خوبصورت گلا بناt موجود ہے لیکن ابھی ان کا شرار ہے میں نے جو منیجور سے ہم سے بات کیے تو ہم کہتے ہیں سوری یہاں پہ ابھی روم ٹھیک ہے جو پرانہ ہوتل تھا وہاں پہ روم سے لیکن یہاں پہ ابھی تک انہوں نے یہ سیٹیٹنگ نہیں اس لئے ہمیں ایک آید بہاول پور جانا پڑے گا اس لئے چلیے یہاں سے کوئی ویگن وغیرہ یا کوسٹر وغیرہ دیکھتے ہیں تو اس لیے چلیے گائز